دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے سیونٹی پرسن لوگ اس کے ساتھ ہے سیونٹی پرسن پاکستانیوں کے دل کے دڑکن ہیں امران خان صاحب پہلے بھی ہم نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے صحت کے بارے میں اس کے رک رکعوں کے بارے میں جہاں اس کو رکھا گیا ہے جو ایکسس اس کو نہیں مل جاتی جس طرح وقلہ کی جو ملنا ہے اس پہ قدغن لگا ہوا ہے اس پہ رسٹرکشنز ہیں ان کی فیملی ممبر سے رسٹرکشنز ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے قانون کے دارے میں رہتے ہوئے اسی عدالتوں میں آئے آ چکے ہیں اور اس عدالتوں سے ریلیب کی امید لے کے ہم جاتے ہیں آج بھی ہم نے ایک درخواست گزاری تھی جس میں راجہ صاحب پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ بہن کو جو ایک ہی بہن ہے جو اس وقت باہر ہے باقی تو انٹائر فیملی جو ہے وہ جیل میں ان کو آپ اجازت دیتا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں اور ہمیں تسلیح ہو کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اس کو ایکسس ہے اور بشرا بی بی کی بھی طبیعت ٹھیک ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہتا کہ ڈاکٹر کو دے دے کیونکہ ہمارے ساتھ شدید تحفظات ہے خدشات ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ آن ان آپ جب جب ذکر کرتے ہیں ہم کوٹ کو درخواست دیتے وہ ملاقات بروقت نہیں ہوتی اس کا معاینہ بروقت نہیں ہوتا آج ہائی کوٹ نے جو آرڈر فرق کیا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ آئندہ ستر تاریخ تک اس کیس کو اڈجن کیا ہے یہ ڈاریکشن دی ہے کہ سپرٹنڈن جیل میک شور کرے بہترین فسیلیٹیز اس کو جیل میں اویلیبل ہو لیکن جو بہن کی ملاقاتیں وہ ستر تاریخ تک رکھا ہے کہ بہن کے بعد ہو جائے ہم اس بات پہ بھی میں ہم کہتے ہیں کہ جو ریلیب ہم بیسکلی چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں یہ اس خدشات کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہیں ہم پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی آئندہ کا لائے عمل وہ وضع کرے گی ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ ممکن ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی ممبر کی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت جو ہیں ایک ملاقات ہو سکے میں ایک بار پھر حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ہم کوٹ آتے ہیں بڑ اس پہ کوئی قطغن نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر کو جو خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے ان کو ایکسس دے دے آج دے دے تاکہ یہ میٹر ونس ان فر آل ریزار ہو جائے اور ہماری اور سب لوگوں کی اور پاکستان میں خان صاحب کے ووٹر سپورٹروں کی تسلی ہو جائے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ تین تاریخ کو ہوئی ہے اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی لہٰذا یہ بہت ضروری ہے میری ایک بار پھر حکومت سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ فوراں کیا جائے